بسم اللہ الرحمن الرحیم خطیب ہیں اور جس کے جی میں جو آتا ہے آتا ہے تہ دیتا ہے وہ اسی طرح کی یہ بات بھی یہ ہے کہ جب واقعہ میراج بیان کرتے ہیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح کا وہ تقابل کرا دیتے ہیں پھر یہ بتاتے ہیں کہ ان کو تو کوہ پور پر چپل پہن کے آنا منع تھا لیکن جب حضور کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تو چپلوں کے ساتھ بلایا اب اس کی کیا حقیقت ہے بہت سارے مقررین بیان کرتے ہیں ہم نے بھی سنا ہے اور جہاں ہم موجود رہے اور ہماری موجودگی میں کسی نے یہ بات کہی تو ہم نے اسے ضرور روکا اور توکا ہے بارحال مسئلہ یہ ہے کہ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جو تفسیر ہے روح البیان میں اس واقعے کو اتبارے میں فرمایا کہ بعض صوفیہ کے نزدیک بعض صوفیہ کے نزدیک یہ ثابت ہے لیکن جو علماء محققین ہیں جو حدیث کی انچانچ پرتال کرتے ہیں اور چھان پھٹک کا کام کرتے ہیں انہوں نے اس کو بے اصل قرار دیا ہے جیسا کی ماضی قریب میں ہمارے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں فقیحِ آزمِ ہند حضور شارہِ بخاری مفتی شریف الحق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ فتاوہ شارہِ بخاری جلد ایک صفحہ تین سو چھے پہ لکھتے ہیں کہ نالینِ مقدس پہنے ہوئے عرض پر جانا جھوٹ اور موضوع ہے موضوع یعنی گڑا ہوا جیسا کی آلہ حضرت نے عرفانِ شریعت حصہ دو صفحہ نو پر تحریر فرمایا ہے اب آلہ حضرت نے کیا فرمایا آلہ حضرت امام اہل سنت مجددِ آزمِ دین و ملت موجدِ ملتِ طاہرہ مجددِ مئتہ ماضیہ و حاضرہ آلہ حضرت امام احمد رضا خان پازلِ برعیلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ محض جھوٹ اور موضوع ہے محض جھوٹ اور موضوع ہے آپ دیکھ لیں کتاب احکامِ شریعت حصہ دو صفحہ نمبر ایک سو چونسٹ اور ملفوزات حصہ دو صفحہ نمبر دو سو تیانوے پر یعنی اس واتی ہے کہ کوئی اصل نہیں ہے اس طرح نہیں بیان کرنا چاہیے بات وہی بیان کی جائے جس کی تحقیق ہو جو ثابت صدا ہو اور علماءِ محققی میں جسے اپنی کتابوں میں لکھا ہو واللہ تعالیٰ علمو بسوا